اسم اللہ الرحمن الرحیم امیدت اللہ آپ سب خرافت کے ساتھ ہوں گے آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی حمدن نظم نات کی مشکی سوالات آج کی کلاس میں حل کریں گے تو دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک پہلے شیر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کیا کہنا چاہتا ہے اس نظم میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کی لبائی سے رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں ان کے مشکلات سنتے اور حل نکالتے ہیں لہٰذا میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں اپنی مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دکھوں کا مدعوہ کریں سوال نمبر دو ہے نات کے پانچویں شیر میں مجھے پیس ڈالے گا اسمان سے شاعر کی کیا مراد ہے نات کے پانچویں شیر میں مجھے پیس ڈالے گا اسمان سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ میں دنیا کے ناہمواریوں اور پریشانیوں میں گرا ہوا ہوں اور ان تقالیب سے نجات کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا میں بٹکا ہوا مسافر ہوں اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے دکھوں اور پریشانیوں کو دور فرمانے والے ہیں سوال نمبر تین ہے شاعر کو زمین فلک بشر اور ملک سے کس بات کی شکایت ہے جواب شاعر کہتا ہے کہ میں پریشانیوں اور دکھوں میں گرافہ ہوں میں اپنی تقالیب اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور لوگ میری مدد کریں لیکن اس دنیا میں کوئی کسی کا درد سننے اور کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں سوال نمبر چار ہے ناد کے آخری شعر میں شاعر نے کیا عرضو کیا ناد کے آخری شعر میں شاعر اپنی دلی حسرت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے بیتاب ہوں میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی عرضو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کی تڑپ اور تقالیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دکھوں کا مدعوہ کرنے اور غریبوں کی دادرسی فرمانے والے ہیں سوال نمبر پانچ ہے اس ناد میں کون کون سے کافی استعمال ہوئے ہیں اس ناد میں جو کافی استعمال ہوئے ہیں وہ مندرزل ہیں داستان قدردان جان جان مہربان ناتوان آسمان فوہان ٹھیک ہے یہ اس ناد میں استعمال ہونے والے کافی ہیں سوال نمبر شہن ناد کی تعریف کریں اسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توزی بیان کی جائے ناد کی علا دیں سلام اس پر کی جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی سوال نمبر ساتھ ہے نظم کا مرکزی خیال لکھیں اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لئے باعث سے رحمت و شفقت ہے آپ نے اپنی پوری زندگی غریبوں ناداروں اور بیکسوں کی دستگیری میں سرف کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی در سے کبھی کوئی سائل مایوس نہیں لوٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام عالم انسانیت کے لئے نمونے عمل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناتے ہمیں چاہئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے سوال نمبر یہ ہے شاعر کے خیال میں یتیم اور سقیم کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تباہ برکت کیا اہمیت رکھتی ہے شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیموں اور بیسہاروں اور ناداروں کے لئے باعث سے رحمت ہیں آپ نے اپنی پوری زندگی غریبوں اور یتیموں کی دستگیری میں گزار دیں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لئے باعث سے رحمت ہیں سوال نمبر دو ہے ردیف کی تعریف کریں اور اس ناد میں کون سے ردیف استعمال ہوئیں ردیف کی لفظی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے کہیں اس صلاح میں الفاظ کا ایسا مجموعہ جو شعر کے آخر میں قافیت سے پہلے بار بار دہرائے جائیں ردیف کہلاتا ہے مثال کے طور پر دیکھ لیجئے دلی نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے تو یہاں شعر میں جو نا ردیف کیا ہے کیا ہے کیا ہے یہاں پر ردیف ہے یعنی پہلے شعر کے دونوں مصرے میں جو نا ہو بہو لفظ کو دورائے گیا ہے اور دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں اس لفظ کو ہو بہو دورائے گیا ہے یعنی کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ردیف کہلاتے ہیں اگر ہم ناد میں دیکھیں تو ناد میں ردیف کیا ہے کس سے کہوں ٹھیک ہے کس سے کہوں ناد میں ردیف جو نا بطور ردیف استعمال ہوا ہے سوالہ و تین ہے اس نات کی حوالے سے شاعر کے حساسات اپنے الفاظ مبین کریں اس نظر میں شاعر امیر منائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنی دلی محبت اور جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس توام جہانوں کے لئے باعث سے رحمت ہے آپ نے اپنی ساری زندگی غریبوں اور ناداروں کی دستگیری میں گزار دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کبھی کوئی سائل مایوس نہیں لوٹا شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں ہر طرح سے مسئبت میں گرا ہوا ہوں میری پریشانیوں کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے میرا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لئے بیتاب ہیں میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہو جاؤں اور بروز قیامت بھی آپ کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے سوال نمبر چار ہے در جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں یہاں پر میں نے صحیح جواب یہاں پر لکھ لیا ہے آپ بک اپنے صاحب نے رکھ کر سوالات لکھ سکتے ہیں سوال نمبر چار پہلا صحیح جواب ہیں بے قصوں کے لئے رفیق چارگر یتیم کے اور سنم خانہ اش ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک دو تین چار یہاں پر آپ کی بک سوالات کے ساتھ ہیں تو آپ وہاں پر دیکھ کر در جواب پر نشان لگا سکتے ہیں یہاں پر ہمارا کام مکمل ہوا چپٹر کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سب سمجھ گئے ہوں یا اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ ہم سب کا حبی ناصر ہو وما لننا الى البلاغ المبین مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں